اسلام علیکم ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شئر کرنے جو آ رہی ہوں بہت ہی مزیدار سی پیزا ریسپی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بنانا پیزا بنانے کے لیے یہاں پر سب سے پہلے ہم بنا لیں گے پیزا ساوس تو یہاں پر میں نے لے دیا ہے تین سے چار ادر ٹماتر اور ان کی میں نے پیوری بنا لی ہے اسی کے ساتھ میں نے یہاں پر لے دیا ہے ٹماتو کیجپ ون بول اسی کے ساتھ میں نے یہاں پر لیا ہے کٹیوی لال مرچ پیزیوی لال مرچ، ہلدی، لسن ایڈرک کا پیسٹ، کٹیوی کالی مرچ اور یہاں پر میں نے لیے ہے چوپٹ کیے ہوئے پیاس اب ہم لے لیں گے یہاں پر ایک پین اور پین کے اندر جو ہے وہ میں آئل ڈال دوں گی اور اسی کے ساتھ میں یہاں پر ایٹ کر دوں گی چوپٹ کیا ہوا پیاس اور ہم جو ہے اب پیاس کو ہلکا سے براؤن کر لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے پیاس ہمارا جو ہے وہ لائٹ براؤن ہو چکا ہے اور اب میں اس کے اندر لسن ایڈرک کا پیسٹ شامل کر لوں گی اور دوبارہ سے جو ہے وہ اچھے سے اس کو مکس کر کے فرائی کروں گی دین اس کے بعد یہاں پر میں تمام مسائلیں جو انکریرنس میں نے آپ کو بتایا تھے وہ سب ایک ساتھ اس میں شامل کر دوں گی کٹی ہوئی لال مرچ اور کٹی ہوئی کالی مرچ یہاں پر ہلدی نمک اسی کے ساتھ میں یہاں پر ٹومیٹو کیچپ ایٹ کر دوں گی اور اچھے سے مکس کر لوں گی دن اس کے بعد اب میں اس کے اندر جو ہے وہ جو ہم نے تمامٹرے کی پیوری بنائی تھی وہ بھی اس کے اندر ایٹ کر دوں گی اور اچھے سے جو ہے وہ اس کو ساوس تیار کر لوں گی جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیجا ساوس ریڈی ہے اور اب میں اسے جو ہے وہ ایک پاؤل کے اندر نکال دوں گی اب ہم تیار کریں گے چکن تو چکن بنانے کے لیے میں نے یہاں پر لے لی ہے ون کیجی بولنیس چکن اسے کے ساتھ میں نے یہاں پر لے لی ہے بلیک پیپر کٹی ہوئی لال مرچ پیسی ہوئی لال مرچ اور یہاں پر میں نے لیا ہے آئل اور اسی کے ساتھ ساتھ لسان ادرو کا پیسٹ اب ہم لے لیں گے یہاں پر ایک پین اور اس کے اندر میں یہاں پر آئل دال دوں گی جو ہے وہ لسان ادرو کا پیسٹ شامل کروں گی اور اسے فرائی کروں گی دن اس کے بعد اب میں اس کے اندر جو ہے وہ چکن ایڈ کر دوں گی اور اچھے سی لسان ادرو کی پیسٹ کے اندر ہم چکن کو جو ہے وہ فرائے کر لیں گے کٹی ہوئی لال مرچ، بلیک پیپر اور نمک اور ساتھی ساتھ پسی ہوئی لال مرچ جو ہے وہ اسے اچھے سے فرائی کر لیں گے آپ دیکھ سکتا ہے کہ چکن جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکی ہے ہماری اور اب اسے ہم پلیٹ میں نکال لیں گے ہم بنانے جا رہے ہیں دو جو کہ سب سے مین کام ہے تو یہاں پر میں نے لے لیا ہے میدہ اور یہاں پر میں میدہ لے لوں گی فور میں جرنگ کپ اور اسے باول میں ایٹ کر دوں گی اس طریقے سے فور میزرنگ کپ میدہ ایٹ کرنے کے بعد اب میں اس میں ہاف کپ دہی ایٹ کر دوں گی اسی کے ساتھ ساتھ میں اس میں نمک اور ییسٹ ایٹ کروں گی اور ہاف باول آئل ایٹ کر دوں گی اور اچھے سے جو ہے وہ میں اس کو کون لوں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب ہم جو ہے وہ اسے دھک کر رکھ دیں گے جی تو ڈو جو ہے اس کا آٹا جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے کا کچھ بنا ہے اب میں اسے اور مزید جو ہے وہ اچھے سے گون لوں گی دین اس کے بعد ہم اس کی جو ہے وہ ایک روٹی بیل لیں گے تھوڑی سی موٹی اس طریقے سے اور اسے اب ہم جو ہے وہ پیجا پین کے اندر رکھ دیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دین اس کے بعد اب میں ایک فوق لوں گی اور اس میں جو ہے وہ اس طریقے سے فوق کی مدد سے چھوٹے چھوٹے سے ہوج کر دوں گی اب جو ہم نے ریڈ پیجا سوس تیار کی تھی وہ ہم اس کی اوپر اچھے سے سپریڈ کر لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے اور میں اس کی اوپر جو ہے اب وائٹ سوس سپریڈ کروں گی وائٹ سوس کی ریسیپی میں نے آپ کو ابھی نہیں بنانا سکھائی میں اس کو جو ہے وہ آپ کو نیکس ریسیپی میں بنانا سکھاؤں گی کہ پیجا کی وائٹ سوس کیسے بنتی ہے اور اب میں اس کے اوپر جو ہے وہ چھکن ایٹ کر دوں گی اس طریقے سے آپ چاہے تو مزید جو ہے وہ اس کے اندر اور بھی چیزیں ایٹ کر سکتے ہیں اور اب میں اس کے اوپر چیز ایٹ کروں گی چیز ایٹ کرنے کے بعد میں یہاں پر جو ہے وہ انیانز اور اسی کے ساتھ ساتھ شملا مرچ ایٹ کر رہی ہوں جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیجا جو ہے وہ اچھے سے ڈیکرویٹ ہو چکا ہے اور اب ہم اسے اوون کے اندر بیک ہونے کے لیے رکھ دیں گے وہ انیری ڈگری بے جی تو پیجا جو ہے وہ ہمارا بیک ہو چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی لئے اور یہ بہت ہی زیادہ مزیدار بنا ہے بہت ہی زیادہ چیزی بنا ہے اور یہ کھانے میں بھی اتنا ہی مزیدار بنتا ہے آپ اسے اپنے گھر پہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے اس کا فیڈبیک ضرور دیجئے گا میری ویڈیو کو لائک اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ آفیس